نقص توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی چوتھی سب سے بڑی خلافت تھی جس کی برکت سے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس ملی دنیا نے پھر سے اسلامی نظام کا جلال دیکھا اور مسلم تاریخ کو ایک سنہرہ دور ملا شہر پر شہر فتح کیے گئے اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی بے شمار ریاستوں میں اسلامی جھنڈے گاڑے گئے کافر سلیمیوں اور یورپی طاقتوں نے اس عظیم الشان سلطنت کے آگے گھٹنے ٹیک دئیے اس بے مثال خلافت کا بانی عثمان خان غازی تھا عثمان غازی کا پورا نام عثمان بن ارتول بن سلمان شاہ تھا جو سن بارہ سو انٹھاون عیسوی میں سوغوت میں پیدا ہوئے عثمان قائی قبیلے کے بہادر سردار ارتول کے بیٹے تھے قائی قبیلہ اوغوز ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے باروی صدی کے آغاز میں سردار ارتول کی رہنمائی میں انٹولیہ کی پہاڑی علاقوں سے بازنتینی سرحد پر ہجرت کیا تھا عثمان نوجوانی میں اپنے والد ارتول کے ساتھ منگولوں اور بازنتینی ریاست کے ساتھ کئی جنگیں لڑی تھی ارتول کے وفات کے بعد عظیم سلجوک ریاست زوال پذیر ہو گئی اور سلجوکوں کے دار الحکومت اونیا پر منگولوں نے قبضہ کر لیا لہٰذا عثمان نے ان ریاستوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا جو ان کے والد اور سپاہیوں کے ذریعہ فتح کیے گئے تھے اور سلجوکوں نے انہیں امیر مقرر کیا تھا عثمان ایک بہادر انصاف پسند اور اقلمند شخص تھے یہ تمام خوبیاں انہیں اپنے والد سے وراست میں ملی تھی ارتول اپنے زندگی میں ہی عثمان کو ایک ماہر جنگجو اور کامل سردار بنانا چاہتے تھے اس لیے عثمان کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنے ماہر سپاہیوں کو ذمہ داری دی تھی جن میں ترگت علب، عبد الرحمان غازی، آکچہ کوجہ اور کونور علب شامل تھے ان لوگوں نے عثمان کی نوجوانی میں ان کی بھرپور حمایت کی اور بہترین تربیت دی تھی عثمان ایک بہادر اور شجاعت مند شخص ہونے کے علاوہ رحمدل، سخی اور فیاض انسان تھے نہایت ہی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے غریبوں اور محتاجوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتے مہمان نوازی میں ہمیشہ آگے رہتے تقویٰ و پرہزگاری میں عثمان کا کوئی ثانی نہ تھا بزرگان دین کی ہمیشہ عزت کیا کرتے انہیں جتنا ممکن ہوتا مال و ذر سے نوازتے البتہ خود کے لیے کبھی بھی مال جمع نہ کرتے تھے جتنی دولت مال غنیمت میں آتی اپنے حصے میں سے غریبوں اور یتیموں کو خیرات کر دیتے سن 1299 اسوی کے بعد عثمان غازی نے خود مختار ریاست قائم کی اور پھر بازنتینی ریاست پر لگتار حملے شروع کر دیئے کیونکہ ان کے علاقے بازنتینی سرحد سے ملتا تھا اور بازنتینی فوج کا مسلم ریاست سے ہمیشہ رسا کشی چلتی رہتی تھی ابتدا میں عثمان غازی نے دفع کرتے ہوئے کچھ جنگیں لڑی اور بازنتینیوں کو شکست دیا پھر حملے تیز کر دیئے اور عظیم بازنتینی ریاست کا جڑ سے خاتمہ کر کے وہاں عزل و انصاف کا نظام قائم کرنے کا ارادہ کیا عثمان غازی کی ایک بڑی فتح رومی علاقے کے قراجہ حسار قلعہ کو فتح کرنا تھا اس تاریخی قلعے کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی کا دبدبہ بازنتینی ریاست پر بڑھ گیا سلجوک سلطان کی اجازت سے یہاں عثمان غازی کے نام کے سکے بھی جاری کر دیئے گئے اور تمام علاقے عثمان غازی اور قائق قبیلے کی جاگیر میں شامل ہو گئے عثمان غازی کی فتح یہی نہیں رکی بلکہ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے برزہ شہر بھی فتح کر لیا جو بازنتینیوں کے لیے نہایت ہی اہم علاقہ تھا لہٰذا بازنتینی شہنساں نے ان پر حملہ کر دیا سن تیرہ سو ایک عیسوی میں عثمان غازی نے اپنے بہادر ترک سپاہیوں کے ساتھ حسار کے مقام پر شہنساں کو شکت دیا اور ثابت کر دیا کہ یورپی ریاستوں کو اب ایک نئے اسلامی سلطنت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا دارالحکومت عثمان غازی نے برزہ کو بنایا برزہ شہر کے آس پاس کے علاقوں کو بھی ایک ایک کر عثمان فتح کرتے چلے گئے اور اس عظیم سلطنت کی بنیاد مضبوط ہوتی گئی جس کا خواب عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی شکل میں دیکھا تھا دراصل ترکوں کی تاریخی روایت کے مطابق جب عثمان غازی جوان ہوا کرتے تھے تو ایک رات انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ان کے سینے سے نکل رہا ہے اور اس کی شاخیں اور ٹہنیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اس کی شاخیں خوشکی اور سمندر پر چھا گئی اور پوری دنیا اس کے سائے میں آ گئی اس درخت کے جڑ سے چار دریا نکلے اور بہنے لگے اور چار بڑے پہاڑ اس درخت کے شانخوں کو سنبھالے ہوئے تھے اچانک ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے ایک شہر کی طرف اڑنے لگے اس شہر کا نقصہ ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دے رہا تھا عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی جا رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی عثمان نے یہ خواب شیخ عدابالی کو بتایا جو ایک صوفی بزرگ تھے اور عثمان غازی کے روحانی استاد بھی انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ چار دریا دریائے دجلہ دریائے فرات دریائے نیل اور ڈیونپ تھا اور وہ چار پہاڑ کوہ تور کوہ بلقان کوہ قاف اور کوہ اطلس تھا اور وہ انگوٹھی جیسا شہر کسطنطنیہ تھا یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ ان علاقوں پر عثمان غازی اور اس کی اولادوں کی حکومت قائم ہوں گی اور ایک عظیم اسلامی ریاست کا قیام ہوگا جس کا سایہ ساری دنیا پر پڑے گی یعنی سلطنت عثمانیہ اور بعد میں شہر کسطنطنیہ کو عثمان کے اولاد میں سے محمد فاتح نے فتح کر کے اس خواب کی تعبیر مکمل کی نیز سلطنت عثمانیہ کی عظیم ریاست سے تین بڑے برعاظم پر جس طرح عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا اور مسلمانوں کو سایہ نصیب ہوئی وہ اس خواب کی مکمل تعبیر تھی موسیقی موسیقی موسیقی